نمسکار سنگیت ڈاکٹر دیواکر شرمہ جی کے گروہ جی آج بھی ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں آئیے ہم سب ان کا سواگت کریں گروہ جی آپ کا بہت سواگت ہے یہ مجھے چھپکلی اگر گرتی ہے یا چھپکلی دکھتی ہے گھر میں بہت زیادہ تو اس کا کیا ویچار ہے دیکھیں ہمارے ہاں پر جو شکون اور اب شکون کا اگر ہم ویچار کریں گھر میں بہت سارے پسو پکشیہ سے ہیں جو ہمارے شاستر میں شکون اور اب شکون کا ان کو پر کافی وشد بھڑنن ہوئے تو چھپکلی کا بھی الگ الگ انگوں پر گرنے کا ہمارے شاستر میں بھڑنن ہے جیسے اس کو گرہ گودھی کا بولتے ہیں سنسکرت میں اس کا نام گرہ گودھی کا تو گرہ گودھی کا کے اوپر ہمارے تنتر شاستر میں بڑا وشد بھڑنن ہوئے جیدی وہ پوروش کے بام انگ میں اچانک گر جاتی ہے تو اس کو افشکون مانتے ہیں خراب مانتے ہیں ایسی وہ یدی اس تری کے دہنے انگ پر گرتی ہے تو اس کو خراب مانتے ہیں تو اس پرکار اس کا جو شکون اور افشکون کا بیچار اس سے کیا جاتا ہے جی اچھا گروہ جی پھر اسی طرح سے کچھ کئی سارے پسو پکشی بھی ہیں جی جی کعوہ کی بات آتی ہے تو کعوہ کے بارے میں بھی کئی طرح کے باتیں کہی جاتی ہیں کسے کبھی کبھی تو ہم نے یہ بھی سنائے کہ اگر گھر کے منڈیر پہ کعوہ بول دے تو ماما آتے ہیں تو اس طرح سے اور بھی بہت سارے چیزیں ہوں گی کعوہ کو لے کے گروہ دیں دیکھیں کعوہ ہمارے شاستروں میں ایک بڑا اس کو علوکی پکشی کہا گیا ہے یم کا سوچک اس کو مانا ہے یم کا دھوتک اس کو مانا ہے جو یم کے پریتیات یعنی کہ یم کو پرسن کرنے کے لیے جو بلی ہوتی ہے ہمارے جو محلے ہوتا ہے شاد پکشی ہوتا ہے اس میں اس کا ایک بدھان بھی ہے کعوہ بلی کا بدھان بھی ہوتا ہے تو کعوہ اور کتا یہ دو ایسے ایک پشو ہوگیا ایک پکشی ہوگیا ایسے جیو ہیں کی جو علوکی شکتیوں کے ایک سوامیت ان کے اندر ہوتا ہے اور یہ آگانتوک اچھی اور بری دونوں ہی پرکار کی جو بیشہ بسکو ہیں ان کا ان کو بھان ہو جاتا ہے تو کعوہ کے بھی بہت سارے کعوہ تانتر اس کو پر ہمارے تانتر شاس میں کعوہ تانترے کا لگ لکھا ہے رامان کرتر کعوہ تانترے اس کے اندر تو اس میں بہت ویشہ دو اس کے اگر ہم پورے دن اس کا چرچہ کریں تو ہمارا بہت سمیں وہ اس میں ہو جائے گا تو اس کی کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے کعوہ بولتا ہے کس ٹیم بول گا ہے وہ جی کعوہ کے بہت شکون اور اپ شکون ہیں کعوہ یدی کسی ویشہ اس کے مستق پر شرک کے اوپر بیٹ کر دے تو بہتا انشٹکاری ستھیتی ہوتی ہے تو اس میں دیکھیں کہ اس ویشہ اس کے کسی بھی بڑے سنہی ویکتی کا یا پریوار کے سدسکہ مرہن تک ہو جاتا ہے اس میں کعوہ کا ایسا ویدہان ہے یا کعوہ کو یدی کوئی بھوگ کرتا وہ دیکھ لے تو اس میں کہا ہے کہ جہاں سے زیادہ سمجھیں کہ آپ تین مہینے کے اندر کوئی بڑی ویپتی کا کارک ہوتا ہے تو اس کا بڑا شاست میں بڑا نشد بطلا ہے اس کو ایسے ہی کعوہ کا یا کعوہ کوئی ویکتی بیٹھا ہے اس کے اوپر آ کے کوئی ڈالیا نیچے ویکتی بیٹھوں اچانک آ کے بولنے لگے بیٹھ جائے بیٹ کر دے کعوہ کے اوپر بہت ساری یا کعوہ اچانک کوئی بھوجن کر رہا ہے اس میں سے آ کے اٹھا کے لے جائے تو وہ بھی ویپتی کا کارک بطلا ہے تو اس میں دونوں ہی پرکار کے ہیں شکون بھی ہے اور اب شکون بھی ہے شکون میں آتا ہے کہ وہ یدی پرات آپ کے مڈیر پہ بیٹھ کے ہے آنگان میں بیٹھ کے دھونی کرتا ہے تو اتھیتی شب اتھیتی کا آگمن وہ کرتا ہے جی جی اچھا گروہ جی اسی طرح سے بہت رہسی میں ہے سب کچھ اور ہم جس طرح سے ہمارا مشہ بھی کیا ہوتا ہے کیا کرا ہے اسی وجہ سے آپ نے ہی یہ آئیڈیا دیا تھا گروہ جی اور بہت دنوں سے ہم جب اس پر چلچہ کیا کرا جو ہے آئیڈیا میں دیکھتا ہوں کہ جو بہت سارے جو لوگ آتے ہیں جیسے آپ اگر ان کا پرتیشت دیکھیں ریشو دیکھیں تو 80-90% لوگ وہ بھرم کے شکار ہوتے ہیں ہمارے جیسے لوگ ان کو اور بھرمیت کرتے رہتے ہیں تو ویشہ بستو یہ ہے کہ یہ پروگرام کا کہ ایک بھرم ہٹانا ہے جو واسٹکتہ ہے وہ پتہ لگے کہ آپ کو کہاں پر بیٹھوں آپ کی اسٹھیتی کیا ہے کیونکہ وہی میں آپ کو بطلاتا ہوں بار بار اس میں بھوکھنڈ میں واسٹو دوش ہوتے ہیں کونلی گت وہ دوش ہوتے ہیں اور وہ اپنے اس پیڑا سے پیڑیت ہوتے ہیں ان کے وہ گرہ دشا انکولیا پرتی کول ہوتے ہیں تو وہ اس کو وہ کیا کرائے میں لے لیتے ہیں وہ تو بھرم بن گیا ہے سماجی میں اور وہ اتنی کنٹھائیں ویکتی بیشیس میں اسے نکلنی پا رہے ہیں تو اس میں کیا کرائے جتنے بھی ایسی بھی چیزیں میں وہی بار بار بات لاتا ہوں دس پرسنٹ کے سوٹے ہیں کیے کرائے کے ایٹی نائنٹی پرسنٹ وہ واسٹو یا جو جوتی سمبندی کونلی کے دوش ہوتے ہیں مہادر شاہ کے ان کے ہی دوش وہ دیکھنے کو بھی ہوتے ہیں جی 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 تو گروہ جی شکن بیچار پر ہم لوگ جو کی بات کر رہے ہیں تو کچھ باتیں ایسی بھی سمجھ میں آتی ہیں جو جیوان سے جڑی ہوئی ہیں جی پشو پکشی کچھ ایسے بھی ہیں جو دھونیا نکالتے ہیں ان کی بھاشا تو ہم سمجھ نہیں سکتے بلکل سب سے پہلے ساؤنڈ ہوا ہوگا دھونی رہی ہوگی تب بھاشا آئی ہوگی لیکن ہم ان کو سمجھ نہیں سکتے مگر ان کے بولنے سے کچھ ہوتا ضرور ہے اگر ہم دھیان سے دیکھیں تو ایسا بھی کچھ یہ سکتے ہیں گروہ جی بھی ہمارے شاستر میں جیسے کوئے کو اوپر ہو گیا کوئا تنتر ہو گیا ایسے ہی اولو پکشی جو بھگواتی لکشمی کا واہن بطلہ گیا ہے اس کا بھی بڑا شکون اور افشکون کا بھی چار ہے اولوک تنتر اس پہ ہمارے ہیں شاستر میں تنتر شاستر بہت بڑا گرند ہے اولوک تنتر تو اس کی جو دھونیاں ہیں وہ سولہ پرکار کی دھونی کرتا ہے وہ کب بیٹھتا ہے کیسے اڑھتا ہے کبھی کبھی دن میں آکے نواز کو اوپر بیٹھ جاتا ہے اس کی جو ہوق ہوتی ہے اور ہمارے ہاتھ تو چھوڑ دیجئے جو پوروکتر کی جو راشتہ ہیں جاپان ہے کتنا سمدی شالی اور وہ کتنا انت راشتہ ہے کہ وہاں پر بھی اس کا بہت شکون ویچار کیا جاتا ہے اولوک کے بارے میں خاص کر تو اس کی کچھ جو دھنیاں ہوتی ہیں وہ اچھی ہوتی ہیں کچھ کچھ ہوتی ہیں وہ انشت کاری ہوتی ہیں دونوں پرکار کے اس کے پرینام ہوتے ہیں تو اولو یدی کسی کو سوپن میں دکھائی دے تو وہ شب مانا جاتا ہے یا سفید اولو یدی اس کو سوپن میں دکھائی دے رہا تو اس کا بڑا اچانک دھن کا آگمان ہوتا ہے ایسے ہی اولو کا رونا وہ افشکن ہوتا ہے تو وہ انشت کا کارک ہوتا ہے یدی کسی بیاکتی بیشے اس کے عشان میں بیٹھتا ہے یہ بھی ایک واسطو اور اس پکشی بیشے سے جوڑا رکھ بیشے یدی وہ عشان میں آکے بیٹھتا تو شب ہوتا ہے یدی وہ اس کے نیترت اس تھان میں بیٹھتا ہے دکھشن میں آکے اس کے بھوکھن میں بیٹھتا ہے تو افشکن کاری ہوتا ہے تو ان لوگ اس طرح ہمارے ایسے پکشی ہو گئے جو ان کا شکون اور افشکون کا بیچار ہوتا ہے گروہ جی اس بیشے پر آگے بات کریں گے لیکن کیا یہ جو ساری بات ہیں مجھے لگتا ہے تیلیویزن کا سمیح آگیا اور سارے چیزیں ہلکی پلکی شاعت میں چلنے تنٹر کا گرند ہے کووہ تنٹر ہے پکشی گو پر بڑا برہت تنٹر ہو گیا ایسے شکون اور افشکون جس میں کافی اس پرکار کی جو وشہ بیشتر ان کو سمہ بیشت کیا گیا ہے مہا نیروان تنٹر ہے اس میں تنٹر کوم مدی شکون ویچار الگ سے گرند ہیں پرکار کے جو گرند ہیں اس میں دیکھیں تو شکون اور افشکون ویچار بھرے پڑے ہوئے ہیں تو ہمارے نکتے پڑتی جیون میں دکھلائی بھی دیتے ہیں پر کیونکہ ہم ان کو دیکھ بھی اندیکھا کر دیتے ہیں اگر ان کو آپ دھیان پروک ان کو چنتن کریں یا ان کا ویشلیشن کریں تو آپ کو معلوم ہوں کہ پرتیک ویشا وستو کا اپنا مہتو کہیں نہ کہیں آپ کو افیٹ کرتی ہے اچھی اور بری دونوں پرکار سے پر کیونکہ ہم لوگ گیان نہیں ہوتا اس لئے ہم اس کو بھول جاتے ہیں اگنور کر دیتے ہیں اچھا گروہ جی جس طرح سے اگر ہم بات کریں واسطو کی اکثر یہ آپ کہتے رہے ہیں کس واسطو یا کس چیز کو کہاں ہونا چاہیے گھر بلکل اس کا نیردھارت ہے اس تھان اس ویش واسطو کا تو اسی طرح سے کچھ لوگ پہلے پیڑڑے میں پکشی پالتے تھے تو اگر آج بھی کوئی پال رہا ہے پالا دھیان کریں تو کوئی بھی پکشی پال چاہیے پکشی سوات ہے اپنے آپ کے بھوکھنڈ یا نیواز میں آکے اپنا نیواز بنال گھوصلے بنال ایک الگ ہو گئی گورایا ہو گئی کبوتر ہو گئے اور بہت سارے انہیں پکشی ہوتے اپنے آپ تو ان کا شکون اور افشکون شکون ویچار وہ ایک پوزیٹیو سائن ہوتا گورایا ہو گی گرو یدی خراب ہے کسی بھوکھنڈ میں اس کے اشان بھاگ خراب ہے تو وہ ادیت ہونے لگتا ہے اس کا اتنا ہی فکٹ ہوتا ہے آپ دیکھیں گے بھاگواتی کامکھیا مندر میں بھی آپ گئے آپ کافی بھوم ہیں تو بہت سارے لوگ کیا ہوتا ہے گرو وار کے دن کبوتر کو مکت کرتے ہیں آپ نے کامکھیا میں دیکھ ہو گرو انہی لوگ ہوتا ہے جن کا گرو مکر راشی میں نیچ کا ہو یا وہ پر جو پندے پجاری ہیں جو اس طرح کے جو جوتیر مرمگ جو ویقت جو ان سے ان نشتھان کراتے ہیں تو گرو میتھون یا کنیا راشی میں شترو گت راشی میں گرو بیٹھا ہو ہے یادی وہ یکتی ویشیس کبوتر کو مکت کرتا اڑھاتا ہے وہ گرو ادیت ہوتے ہیں ایسی گوری ہے وہ شکر کا اور شنی کا پرتیق مانی جاتی ہے یادی وہ آپ کے بھوکھن میں ایشان میں یا ویس کورنر میں آپ کے وہ گھونس بناتی تو شب مانا جاتا ہے تو پرتیق پشو پکشی کا ایسے تو دیکھیں شکون اور شکون ویچار ہوتا ہے گرو جی جیسے ہم دیکھتے آیا ہیں بہت سارے لوگ پیلڑے میں پال کے رکھتے ہیں تو ہوتا کی بہت ہوتا ہوتا ہمارے شاستر میں بڑا شک بولتے ہیں پکشی شک پکشی تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ شکر اور بدھ دون ہو ہی دوشی تو جاتے آپ کسی بیوکتی ویشیس نے جیدی تو پال کے رکھا ہے آپ ان کا اتحاس اٹھا کے دیکھیں کوئی نہ کوئی جو ان کے گھر میں جو سنے ہی بیوکتی ہے یا تو اس کا وہ سنطان ہوگی پہلے تو بیوکتی ہوگیا تو اس کے سنطان نہیں ہوتی سنطان بھی بندھت کو پرابت ہو جاتی ایسا شکر کا دو شتپن ہو جاتا ہے تو 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 ہمارے شاست میں پالنا بہت نشید بات لائے گیا تو تو توتا بلکل نپال چاہیے دیشان بیوکتی آپ نے بتایا کہ شک کہتے ہیں شک دیو جی بارے بات آتی ہے وہ بہت مہان پندیت تھے بہت پڑے گیانی تھے انہوں نے کچھ گرنت بھی لکھا ہے تو یہ جو ہم دیکھتے ہیں رام رام کہو سب کہو بھی لیتے ہیں اور بہت سارے ہم جو پرانی کہانیاں ہیں خاص کر کے جادو گروہ کیا جو اس تنتر کہانیوں کے بارے بات بائیسا کچھ آتا ہے تو ان کا مہت تو ہے گروہ دیکھے کوئی مہت نہیں دنڈے کے اوپر تو آپ بھوت کو نہ چالیں تو دنڈے کے جو سے وہ آپ اس کو سکھا رہے ہیں تو بڑا خراب ہے وہ راجی خوشی کیونکہ سب تنتر پکشی پال تو پکشی نہیں ہمارے شاستر میں نیشید کیا آپ کسی ڈر سے بھے سے آپ نے سرکس میں دیکھا ہو کہ شیئر بھی دنڈے پر ناچنے لگتا ہے ہمارے شاستر میں بہت نیشید بتلایا اس کو توتے پالنا توتہ آپ مکت کرائیں گے تو شکر ادیت ہوتا ہے بودھ ادیت ہوتا ہے آپ کسی توتے پالنے والے وقتی کا اس کے پریوار کا اتیانس دیکھیں تو آپ کو کوئی نہ کوئی اس کے گھر میں ماں بہن بیٹی کیا وہ ملیں گی جو انمیریڈ ملیں گی اے بیبھائی یا بیبھا ہو گیا تو نیسن تان ملیں گی شکر کا اتنا بڑا دوش ہوتا ہے لوگ پالتے ہیں جیسے کبوتر کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سافید کبوتر ہے کیونکہ سافید کبوتر پال پال تو کبوتر ایسا نہیں پور اتر میں کبوتر سافید ہوتے اپنے کام اکھا میں دیکھا ہے تو یہ ستھان ویشیس کا ایک اس کا ایک رنگ ہو گیا جتنے بھی پسو پکشی ہیں سب سب تنت روپ میں اچھے ہوتے اپنے آپ سوام آکے آپ کے نواز میں کچھ گھونس لے اس تھائی اپنا بنا لے ایک الگ بات ہو گئی تو دیکھیں کہ وہ کہا بنا رہا ہے اس سے شکون اور اپ شکون کا آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہ اچھا ہے آپ کے لئے یہ برا ہے پر کسی جیب کو پالنا ہمارے شاستر میں نہیں لکھا ہے ایک جیب کے بارے میں بڑا وشد ورن ہے وہ گو کے بارے اگر اشان خراب آپ کسی بھی وقت پالتے گو کو رکھتے اشان میں اپنے گو تو اشان کا دوش دور ہو جاتا ہے وہ ایسے دیوت کا پرتیق پشوس کو مانا گیا ہے پرو جی ابھی وقت ہو گیا چھوٹے سنٹرال کا انٹرال کے بات بات کریں گے کہ گائے پالنا دیشا گیان نہیں ہونے کی ہم لوگ کچھ گلتیا کر دیتے ہیں وہ کس طرح صدھار جا سکتی ہیں اور کہا ہونے سے کیا جیون میں ہو سکتا ہے گرو جی ہم بات کر رہے تھے بریک سے پہلے کہ آپ نے بتا ہے گو ہم پاس سکتے ہیں کیول ایک پشو کے بارے جس کے بارے میں یہ کہا آپ نے کہ اس میں بہت سارے دیوی دیو تاہوں کا محص ہوتا ہیں جن کی اب مہیمہ اتنا زیادہ نہیں ہے لوگ اتنا مانتے نہیں مگر جہاں مانتے ہیں وہاں سکھ سمدھی بھی تو اس کے بارے میں گرو جی بتائیں اچھا نکل آیا سام میں کہ گو شالہ ہونی کہا چاہیے دیکھیں گو شالہ آگر بھوکھن کا جو عشان بھاگ ہے عشان بھاگ ملکہ بھاگ دیوت کا اس بھاگ دیوت کا اس پورو اور اتر کا جو مدی بھاگ ہوتا ہے گو کو سب سے اچھا وہاں پر رکھ نا پال سب سے شامن ہو جاتا ہے تو گو کے لئے جو سب سے اچھا ہمارے شاست میں جو اس بھتلا ہے وہ عشان پورو اور اتر کا مدی بھاگ اس میں کو رکھنا چاہیے گو کو پالنے کا آپ کے پاس اس تھان نہیں تو اس کا پرتیق بھی آپ رکھ سکتے ہیں کسی سنگ مرمر پتھر پرتیق رکھ سکتے ہیں یا جو پوجا اس تھل آپ کا اس میں چھوٹی سی چاندی کی گائیں بچڑا رکھ سکتے ہیں تو اس کو لکھ نے ماتر سے عشان جیشہ کے کون کے جو دوش ہوتے ہیں وہ شمن ہونے لگتے جی اچھا گرو جی ہم شکون آپ شکون پالتے ہیں تو دوش کیا بھینس میں کچھ نگیتی بیتی ہے یا وہ بھی ٹھیک ہے دیکھیں ہمارے شاستروں میں جو بھینس پشو ہے اس کا ورنہ نہیں ملتا آپ دیکھیں ہمارے جو پراجین ویدک ہندو سنسکرپتی جو دھرم گرند ہیں تو یہ اس کا جو مول بتلاتے ہیں ہمارے شاستر افریقہ سے پشو آیا جنگلی پشو جنگلی جو بھینس ہوتا ہے تو کالانتر میں اس کو پالت بنا جائے تو ہمارے شاستر میں اس کا ورنہ لی بھینس جو مانا جاتا ہے بھینس جو بھینس ہوتا وہ یم کا واہن مانا جاتا وہ شب نہیں مانا جاتا ایسی دیکھیں اگر جو ویژیانک سوروپ سے اگر گائیں اور بھینس کے دودھ کی آپ تلنا اتما ادھین کریں تو ان کے تلنا اتما ادھین میں جو گو کا دودھ ہوتا وہ امرت تلے بتلا ہے اس کو جو نوجات شیشو ہیں جن کی مات ہیں ان کو استن پان کسی بھی کان سے نہیں کرا پاتی ہیں گو کا دودھ ان کو جو چکت سلوک بتاتے ہیں بحث کا دودھ نہیں بتاتے ہو تو ہمارے شاہ سلوک ہمارے ہم کو جا محس مل رہی تو اللہ جگر کھا ہو نت یہ دیکھ یہ جو ویشہ بستو ہے یہ واستو ویجیان کا ویشہ بستو ہے تو اس میں بھندارن ہوتا ہے ہمارے شاستو بتلایا پشم اور ڈکشن ڈیسا کا مدی بھاگ نیترط ہوتا ہے جو اندھیرے والا استان ہوتا ہے بھاری استان ہوتا ہے بھندارن کرنا ہے آپ کو اس میں ایک طرح سے جو بھاری بھرکم جو چیزے ہوتی ہیں جیسے ان کو بھندارن کرنا ہے وہ آپ اس میں سنچت کر سکتے ہیں تو بھندار گرہ کا جو اچھیت استان ہمارے شاستر میں وہ دکشن اور پشم دیسا کا مدیبھاگ نیترط اس کو بولتا ہے ساؤتھ ویسٹ جی اور اکثر وہاں پہ اناج نہ رکھے کچھ لوگ کندے اور کچھ لکڑیاں یا کچھ اوبرخابر رکھتے ہیں اگر پوٹھا بنا کر رکھتے ہیں جی وہ بھی کر سکتے ہیں وہ بھندارن کر سکتے ہیں بھندارن کر سکتے ہیں اگر اس میں بھاری 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 رکھنے تو اوپر کے بھاری نیچے میں بھاری آپ جو بھاری مل رہا ہے کہیں کچھ مل رہا ہے کبھی کوئی حدی مل کبھی کسی نے کہا کہ بھائی یہاں پہ چوہے آتے ہیں ان کے کام یہ کچھ گھر بھڑ دیکھ وہ جو گھر بھڑ والا جو کارن ہے اس کے بھی موکھے کارن بھوکھن کے اندر جس کو کریا کرائے میں آجاتا ہے کسی ویاکتی ویشے کا اشان اور اس کے ویپریت کا اسطحان نہترط یہ اگر خراب ہوتے ہیں تو ان میں اس طرح کی ویشہ وستو کا بہول ہو جاتا ہے انچا وستو وہ پہ ملتی ہیں وہ ہمیشہ ہی حیران پریشان ہوتا بدھی بھرمیت رہتی ہے اشان اور نہترط خراب کیونکہ دوسرے کے سمپو رکھے ہیں ایک کو بھاری کریں گے دوسرا ہلکا ہو جائے گا دوسرے کو بھاری کریں گے پیچھے والا ہلکا ہو جائے گا تو اس کو بیلنس بنا کے رکھنا ہے تو ہمیشہ جو ساؤ ویش جس کو نہترط بولتے ہیں وہ بھاریستان ہوتا ہے اشان ہلکا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کبھی نہیں دیکھتے وہ اچانک مل جاتی ہیں کہیں سے ان کے ساتھ درگھٹنا ہے بہت ہوتی اشان یدی خراب اشان یہ لکشن ہے یہ لکشن ہے وہی میں وہی دیکھتا ہوں جن کے بھوکھنڈ میں اشان خراب ہوتا ہے وہ کیے کرائے کے چکر میں وہی لوگ پڑتے ہیں اشان کا دوشیت ہونا ہی وہ پڑتے ہیں آگانتوک بیماری یا روگ یا جو تنت منت پیڑی تو ہوتے ہیں اور ان کی لگن کنلی میں دیکھیں تو راہو کیتو کی اچھ نہیں ملے گی جو کیے کرائے کے سوامی کیے کرائے کے سوامی راہو کیتو ہمارے شاستروں میں کیونکہ یہی کتوک کرن کرتے ہیں وہ بھرم بھے اجیاد بھے کی اتفتتی کرتے ہیں دونوں گرہ شای گرہ کیونکہ اسٹیت نہیں تو ایسے ویقتی بیشیس میں بھی کیے کرائے کی بھاونے انہی ویقتی بیشیس میں جن کا لگن کنلی میں راہو یا کتو خراب ہوتا اور بھوکھن میں عشان یا نیتر بھوکڑوشی توڑتا ہے تو اس طرح سے اگر گھر میں ٹھیک کرنا ضروری ہے اچھا گرو جی چلتے چلتے یہ بھی ایک بات جانا ضروری ہے کہ مال لیجیے کچھ لوگوں نے جو عشان کون ہے جس کو خالی رہنا چیئے ہلکا رہنا چیئے اور وہاں بھاندالن کر دیا ہے تب کیا لکشن ہے کیا جائیں گے آگنتو یعنی وہ سب جھاڑ خون کے چکر میں آ جائیں گے پریشانیاں چوری لڑائی دنگے کوٹ کچھری تو اس طرح کی جو انچائی چیزیں جیون کا جو ایک گراف اتار چڑھا والا ہو جائے گا جو کاری ہے ان کا ان کو پرتی پھل نہیں ملے گا وہ نگیٹی چیزیں ان کے منوبرتی بھی ویسی ہو جاتی ہے جیدی اشاندوشی ہو جائے وہ سب کیے کرائے میں افشکن میں ٹونے ٹوٹ کے ہو گئے تو اسی میں ان کا من بھٹکتا رہتا ہے اچھا گر میں اس طرح کے دوش ہو گرو جی تو کیا وہ کنڈلی میں بھی دیکھا جا سکتے بلکل اگر اس دوشیت ہے کون سا کون دوشیت ہے اور بھوکھنڈ دیکھ کے پتہ لگتا ہے کہ سوی ویشیت کی کنڈلی ویشیت کے اندر جات تک ویشیت کی کنڈلی ویشیت میں کون سے گرہ کی ستھیتی خراب ہے وہ سمپورک ہیں دونوں بھی دائیں جی جی اچھا گرو بچہ دیکھتا ہے جب وہ جمال ہوا تو کچھ لوگ دے کچھ لوگ آئے نئے اس کے بات اس کھر میں پرولم شروع پی اس کا مطلب ہے کہ اس کے کون لی میں دوش نہیں ہے جی بھوکھنڈ کا ویشیت یعنی کسی کون یا دشا ویشیت میں کسی غلط چیز کا اپنے ستھاپن کر لیا ہے تو اس سے کیا ہوتا وہ دوش ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس تیتیو اتھپن ہو جاتی ہیں کوئی چیز کوئی ویش بستو آنا یاس آپ کسی کون یا بھوکھنڈ کے کسی بھو بھو بھاگ ملا کی ستھاپیت کر دیتے ہیں کہ وہ آپ کے دو شت پن کر دیتے آس گرو جی یہ چرچہ بہت گہری ہو گئی ہے اگلے ہفتے میں ہم کوشش کریں گے آپ سے جاننے کی کبھی کبھی دشا شول کی بڑھی آتی جی کس دشا میں کس دن جائیں بہت مہت ہمارے پراچین شاسفر میں اس کا بہت وشہ دوار نن ہو ہے اور بڑا ہی اس کو ہمارے جو ریش مون نے اس کو بہت گمبیرت سے اس وشہ کو لیا دشا شول جی 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 کورو جی اس بارے میں ہم بات کریں گی اس وشہ میں اور اگلے ہفتے لیکن آج رہے سے کھلنے والے ہیں اگلے ہفتے تک انتظار کر نوزکار